بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت جل وعلا شانہو کی بخشش رحمت اور مغفرت کے دروازے یوں تو ہر وقت کھلے رہتے ہیں لا تقنتو لرحمت اللہ اللہ رب ذلجلال کی رحمت ہر وقت صدا دیتی رہتی ہے کہ میرے بندوں میری رحمت سے نا امید مت ہو اس کی فضاؤں میں رحمت الہی کا دریہ ہمہ وقت موجزن رہتا ہے اس کی رحمت کا سائبان ہر وقت اس کے بندوں پر سایہ فگن رہتا ہے اور مخلوق کو اپنے سایہ عادفت میں لیے رکھنا اس حسدی کی کریمانہ شان ہے اس غفار رحمان الرحیم پروردگار نے اپنی اس ناتمہ مخلوق پر مزید کرم فرمانے اور اپنے گناہگار بندوں کی لگدشوں اور گناہوں کی مغفرت اور بخشش کرنے کے لیے اور اپنی بارگاہ کے مقربین کو مزید ان عامات سے نوازنے کے لیے بعض نسبتوں کی وجہ سے کچھ ساعتوں کو خصوصی برکات اور فضیلت عطا فرمائی جن میں سے اس کی رحمت مغفرت اور عطا کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے اور جنہیں وہ خاص قبولیت کے شرف سے نوازتا ہے یہی وجہ ایک اللہ رب زلجلال نے بہت سی راتوں کی عبادات کو اپنے قرب عظیم کا ذریعہ بنایا ان میں سے ایک رات پندرہ شعبان المعظم کی بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انہی میں سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتیں بھی ہیں عید الفطر اور عید الادہا کی مقدس راتوں کو بھی اللہ رب زلجلال نے انتہائی خیر و برکت والا بنایا ان خاص لمحوں اور خاص ایام میں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے رب قینات کی رحمت اس کی برسات عام معمول سے بڑھ جاتی ہے انہی خصوصی سعاتوں میں شعبان المعظم کو بھی ایک خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انسان کی باطنی ترقی کے لیے بہت سے مواقع بھی فراہم کیے مثلا نماز کی ادائگی بھی دیدار اور قرب الہی کا ذریعہ ہے اس لیے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا اسی طرح روزہ زکاة اور ان تمام عبادات کو بھی قرب الہی کا ایک ذریعہ ٹھہر آیا تمام فرضی عبادات کا وقت مقرر ہے اور ان کی ادائگی رضا الہی کے حصول کے لیے وقت مقررہ پر لازم قرار دی گئی ہے جبکہ نفلی عبادات کی ادائگی اس کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہوتا کوئی بھی طلبگار دن میں اور رات کے کچھ خاص اوقات میں قرب الہی کے حصول کے لیے تگ و دوک کر سکتا ہے نبی قینات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رات میں ایک ایسی ساتھ بھی ہے کہ جو مسلمان بندہ اس وقت اللہ تعالی سے کسی بھلائی کا سوال کرے تو رب العالمین اسے عطا فرما دیتا ہے رات کی عبادت اس لیے بھی خیر و برکت والی ہے کہ اس سے طالب کا تذکیہ نفس ہوتا ہے یعنی وہ دن بھر محنت و مشکت میں مصروف رہ کر جب آرام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ رضا الہی کے حصول کے لیے اپنے نفس کی نفی کرتے ہوئے اپنے ظاہری بدن کی پرواہ کیے بغیر تمام تر دنیاوی معاملات کو بھول کر صرف اللہ تعالی کی خوشنودی کے حصول کے لیے اس پاک ذات کے حضور سربہ سجود ہو جاتا ہے حضرت غوث العظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں لفظ شعبان پانچ حرفوں کا مجموعہ ہے شین عین با علف اور نون آپ فرماتے ہیں شین شرف سے عین علو سے با بر نیکی اور تقوی سے علف الفت و محبر سے نون جو ہے یہ نور سے مأخوز ہے اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو یہ چار چیزیں عطا ہوتی ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے اور گناہگار چھوڑ دیے جاتے ہیں توبہ کرنے والوں کی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں مخلوق میں سے سب سے افضل اور بہترین استی نبی کنار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات بابرکات پر کسرت سے درود و سلام بھیجا جاتا ہے شعبان المعظم یہ وہی قابل قدر مہینہ ہے جسے سید الانبیاء شاف محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان و شہری فرما کر اپنا مہینہ قرار دیا اور رمضان کو شہر اللہ قرار دیا یعنی شعبان میرا مہینہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ یہ وہی قابل احترام مہینہ ہے کہ جب رجب المرجب کا مبارک چاند نظر آتا تو سید الانبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبان وبلغنا رمضان الہی رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور ہمیں خیریت سے ماہ رمضان تک پہنچا دے یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نبی قینات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیرینہ تمنا پوری ہوئی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تیمم سے متعلق احکام کا نزول اسی مہینے میں ہوا تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ غزوہ بنو مستلق بھی اسی ماہ میں پیش آیا اسی مہینے میں نبی قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظ رضی اللہ عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح پاک فرمایا چنانچہ اسلامی سال کا یہ آٹھوہ مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے عظیم الشان مہینہ ہے اور ماہ رمضان کے لیے جی پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے اس مہینے میں رمضان المبارک کے استقبال اور اس کے سایہ فگن ہونے سے قبلی اس کی مکمل تیاری اور مختلف ضروری امور سے یکسوئی کا بھرپور موقع ملتا ہے میرے دوستو اس مہینے کی عظمت و فضیلت اتنی بھی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں رمضان المبارک کی تیاری کی ترغیب دی ہے چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو رواد کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن میں خطاب فرمایا اور اشارت فرما لوگو یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اختتام کے بعد ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے یہ وہ مقدس مہینہ شعبان المعظم کا کہ خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کسرہ سے روزے بھی رکھتے اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیتے تھے ام المومنین امی آشد صدیق رضی اللہ کو انہا ارشاعت فرماتے ہیں سید الانبیاء خاتم المعصومین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس میں میں نے شعبان سے زیادہ کسی بھی ماہ مقدس میں اتنی کسرہ سے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے نہیں دیکھا جتنا آپ ماہ شعبان المعظم کے نفلی روزے رکھا کرتے تھے اسی طرح ام المومنین فرماتی ہے نبیاء قینات صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا نفلی طور پر زیادہ محبوب تھا شعبان کے روزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ اکثر ملا دیا کرتے تھے حضرت سیدہ ام سلم رضی اللہ عنہ رواد کرتی ہے نبیاء قینات صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے علاوہ سال میں کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے ملا دیا کرتے اسی طرح میری اور آپ کی روحانی امی جان ام المومنین حضرت ام سلم رضی اللہ کو انہاری بات کرتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل دو مہینوں کے روزے رکھتے ہوئے دیکھا اور وہ دو مہینے شعبان المعظم اور رمضان المبارک کے تھے حضرت امران ابن حسین رضی اللہ کو انبیان کرتے ہیں جس سے فرمایا کہ تم نے شعبان کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان المعظم کی درمیانی دن کا روزہ رکھو اور اس کے رات کی شبے داری کرو یعنی اومو لیلہا وسومو نہارہا حضرت امران ابن جاسر رضی اللہ تعالی عنہو آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام شعبان المعظم کے روزوں کا ایسے ہی احتمام فرماتے جیسے ماہ رمضان کے روزوں کا احتمام فرماتے حضرت سلمہ بن کوہیل رضی اللہ تعالی عنہو صحابی رسول نے روایت کرتے ہیں نبی قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما شعبان المعظم قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کاریوں کا مہینہ ہے حبیب ابن ثابت شعبان المعظم کی آنے پر فرما کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ قرآن مجید کے آریوں کا مہینہ ہے یعنی قرآن حضرات اس ماہ مقدس میں قسرت سے تلاوت قرآن کرتے ہیں اور ماہ رمضان کی تیاری کرتے ہیں حضرت عمر بن قیس رضی اللہ عنہ شعبان المعظم کی آنے پر اپنی دکان کو تعلی لگا دیتے شعبان اور ماہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کے لیے خود کو مکمل طور پر وقف کر دیتے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ لے بڑے اوچے درجے کے ولی اللہ فقی اور محدث اور صوفی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اوچے کمالات اور درجات عطا فرمائے تھے جب آپ کا انتقال ہوا تو کسی نے انہیں خواب کے اندر دیکھا تو ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے ما فعل اللہ بک آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے تو جواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرما مجھ پر اللہ کریم نے بڑا کرم فرمایا بڑی نوازشیں فرمائیں بڑی مہربانیاں فرمائیں ہیں لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا اس لوہار کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام بکشا وہ ہمیں نصیب نہ ہو سکا جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ پتہ کرنا چاہیے وہ کون سا لوہار تھا اور اس کا کیا عمل تھا چنانچہ وہ تلاش کرتے کرتے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچا اور وہاں پر اس لوہار کا پتہ کیا تو اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کون سا عمل کرتا تھا اس نے کہا وہ تھا تو لوہار سارا دن لوہہ کورتا رہتا اس شخص نے کہا کوئی خاص عمل اور ان کی کوئی خاص لے کی جو وہ کیا کرتا اس لیے میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ اس کا مقام ہم سے بھی آگے بڑھ گیا تو اس کی بیوی نے کہا وہ سارا دن تو لوہہ کورتا رہتا تھا لیکن اس کے دل میں حسرت تھی کہ کاش وہ بھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی طرح رات کو اٹھ کر تحجد کی نمال پڑھے لیکن سارا دن کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ سے سو جاتا تھا چیو ہوتی تو ہوتی ورنہ تحجد پڑھنے کی نوبت بھی نہ آتی برادران اسلام شعبان المعظم کا وہ مقدس مہینہ بڑی سرعت اور تیز رفتاری کے ساتھ اس وقت رما دما ہے خالقِ قینات اللہ رحم الراحمین کی بارگاہ میں سمیمِ قلب سے عجز و انکساری کے ساتھ دعا فرماتے ہیں یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین بحقِ سید اللہ برار والمرسلین ہمیں خالصتاً اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے میرے اللہ توبہ کی توفیق اطاف فرماؤں ہم اپنے پچھلے سب گناہوں سے میرے اللہ آپ کی وارگاہ میں توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرمالے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں توبہ پر استقامت اطاف فرمالے ہمارے بقیہ سارے گناہ معاف فرمالے ہماری سیاد کو حسنات میں تبدیل فرمالے مالک علم جزل آئندہ زندگی ہمیں توبہ پر استقامت اور ہمیشہ اپنے ذکر اور شکر کی توفیق اطاف فرمالے میرے پاک پروردگار ہم پھر سے آپ کی وارگاہ میں بارے دگر دعا کرتے ہیں اے پاک پروردگار ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمالے ہم سب کی اہل و ایال اور اولاد کو لیکھ فرمالے ہمیں زمانے کے حواد سات آزمائشوں اور فتنوں سے محفوظ فرما مالک کنات ہمیں زندگی اسلام والی اور خاتمہ ایمان پر رصیب فرما آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین